انسانی دماغ کی ساخت کا اگر جائزہ لیں تو انسانی دماغ کا ایک حصہ ہائیڈریٹڈ ہوتا ہے اور ایک دی ہائیڈریٹڈ یعنی کہ ایک میں فلوڈ ہوتا ہے اور ایک میں سالڈ پن ہوتا ہے مطلب ایک فلوڈ پر مشتمل ہے اور ایک فیٹ پر مشتمل ہے دوستو وہ فیٹ کہاں سے آتی ہے وہ فیٹ ان کھانوں سے آتی ہے جو کھانے ہم کھاتے ہیں اور اس فیٹ میں سب سے اہم فیٹ ہوتی ہے اومیگا تھری فیٹی ایسٹ اور اومیگا سکس فیٹی ایسٹ یہ اومیگا تھری فیٹی ایسٹ اور اومیگا سکس فیٹی ایسٹ ہمارے دماغ میں کیا رول پلے کرتے ہیں کون سا فنکشن کرتے ہیں دوستو اومیگا تھری فیٹی ایسٹ اور اومیگا سکس فیٹی ایسٹ یہ دوستو ہمارے برین کی گروتھ میں اہم رول پلے کرتے ہیں ہمارے ریفلیکس کے حوالے سے ہم رول پلے کرتے ہیں ہماری میمری کے حوالے سے ہماری اورینٹیشن کے حوالے سے ہماری ریٹیننگ پاور کے حوالے سے ہم کتنا چیزوں پر فوکس کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو ڈیٹرمنٹ کرتا ہے ان کا فیصلہ کرتا ہے اومیگا 3 فیٹی ایسٹس اور اومیگا 6 فیٹی ایسٹس اور یہ ہمارے برین میں انفلمیشن کو بھی روکتے ہیں جب ہمارے دماغ میں انفلمیشن نہیں ہوتی سوزش نہیں ہوتی تو ہمارے دماغ کے جو نروس ہیں ان کا کنیکشن بہتر ہوتا ہے اور وہ کنیکشن بہتر ہونے کی وجہ سے زیادہ عمر تک ہماری یاداشت بہتر رہتی ہے اب یہ اومیگا تھری فیٹی ایسرز ہمارے بریئر میں پیدا نہیں ہوتے بلکہ جو خوراک ہم باہر سے لیتے ہیں جو کاربو ہائیڈیٹس لیتے ہیں جو پروٹین لیتے ہیں جو فیٹس لیتے ہیں ان کھانوں سے ہمارے دماغ کا یہ فیٹ والا پورشن بنتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر ہم اپنی خوراک اچھی نہیں کرتے کوالٹی فوڈ نہیں لیتے تو ہمارے دماغ کا یہ پورشن بہتر بنے اور ہماری زندگی بہتر ہے بلکل بھی ایسا نہیں ہے تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دماغ کا یہ والا پورشن جو فیٹس پہ مشتمل ہے وہ بہتر طور پر کام کرے آپ کی میمری بہتر ہو آپ کی ریٹیننگ پاور بہتر ہو آپ فوکس صحیح طریقے سے کر سکیں آپ کی یاداشت زیادہ دیر تک قائم رہے آپ کے ریفلیکسز بہتر ہیں تو دوستو آپ کو خوراک بہتر کرنی ہے اور خوراک میں وہ چیزیں سیلیکٹ کرنی ہے جن میں زیادہ مقدار میں اومیگا تری فیٹی ایسیڈز موجود ہوں اور اومیگا سکس فیٹی ایسیڈز موجود ہوں وہ میں خوراک آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا اور دوسرا دوستو سب سے اہم کہ ہمارے دماغ میں بہت سارے ایسے اومائنو ایسیڈز ہوتے ہیں جو ہمیں باہر سے لینے پڑتے ہیں وہ اومائنو ایسیڈز ہمارے دماغ میں بہت اہم نیرو ٹرانس میٹرز یا کیمیکل بناتے ہیں جو ایک نرف سے دوسری نرف تک میسج پہنچاتے ہیں جن میں اچھا یا برا ہونے کی پرسپشن ہے جن میں اچھا یا برا فیل کرنے کی پرسپشن ہے جن میں پین کی پرسپشن ہے جن میں ریفلیکسز ہیں یہ ساری پرسیپشن یہ سارے احساسات ہماری ایک نرف سے دوسری نرف تک پہنچاتے ہیں جو کچھ امائنو ایسٹرز ہم لیتے ہیں ان امائنو ایسٹرز سے بننے والے نیرو ٹرانس میٹرز یا کیمیکل یہ بھی ہمیں باہر سے لینے پڑتے ہیں اب آگے چلیں کہ ہمارے دماغ کا ایک بہت اہم پورشن ہے جس کو ہم ہپو کیمپس کہتے ہیں اور سیریبرل فورٹیکس کہتے ہیں یہ ہمارے دماغ کا جو پورشن ہے یہ فیصلہ سازی میں ریاکشن کے حوالے سے بڑا اہم رول پلے کرتا ہے اور اگر ہم چینی زیادہ لیتے ہیں تو یہ ہمارے ہپو کیمپس ایری اور سیریبرل فورٹیکس میں سوزش پیدا کر دیتا ہے اور یہ سوزش پیدا ہونے کی وجہ سے ہماری فیصلہ سازی کی ہماری ریفلیکٹ کرنے کی ریاکٹ کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے تو بہت سارے بچے جو ریاکٹ کرنے میں سلو ہیں فیصلہ سازی کرنے میں سلو ہیں بچے بھی اور بڑے بھی ان کے اگر آپ زندگی کا جازہ لیں تو وہ چینی زیادہ میٹھے کے اڈکٹ ہوں گے کیونکہ چینی اور کوکین ہمارے دماغ میں ایک ہی طرح کے ریوارڈ سسٹم کو پیدا کرتے ہیں تو لہٰذا دوستو اب فیصلہ یہ ہوا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ صحیح طور پر کام کرے آپ کی یاداشت بہتر ہو آپ کی ریٹیننگ پاور بہتر ہو آپ کا فوکس لیول بہتر ہو آپ نے اپنی خوراک میں شامل کرنی ہیں وہ چیزیں جن میں اومیگا 3 فیٹی اثر زیادہ ہیں اور اومیگا 6 فیٹی اثر زیادہ ہیں اور وہ چیزیں ہیں ہر قسم کے نٹس پھر اس میں دوستو فیٹی فش جتنے بھی سی فوڈ ہیں ان میں اومیگا 3 فیٹی اثر زیادہ ہوتے ہیں اور پھر سب سے زیادہ آسان سب سے سستہ طریقہ ہے اومیگا 3 فیٹی اثر لینے کا کہ آپ السی کے بھیج لیں ان کو ڈرائی روست کریں ان کو گرائنڈ کریں اور ایک چمچ روزانہ دودھ کے ساتھ پولیں اس سے آپ کو میگا تری فیٹی ایسر کی ریکوائی ڈوز مل جائے گی اور اس کے علاوہ دوستو جتنی بھی ڈری پروڈکٹس ہیں جتنے بھی میٹس ہیں ان کو لینے سے بھی آپ کو میگا تری فیٹی ایسر مل جاتے ہیں جتنے بھی لینٹلز جتنے بھی دالے ہیں ان کو کھانے سے بھی آپ کو میگا تری فیٹی ایسر مل جاتا ہے تو آج کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا دماغ بہتر طور پر کام کریں تو اس میں دودھ پلانے والی ماہی یاد رکھیں کہ ان کے دودھ میں جو وہ فیڈ کرتی ہیں بچے کو قدرت کی طرف سے اومیگا 3 فیٹی ایسرز موجود ہوتے ہیں تو اس لیے قرآن میں بھی یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو فیڈ کریں اور دو سے دھائی سال تک فیڈ کریں اور ڈاکٹرز بھی یہی ریکمینڈ کرتے ہیں تو مطلب یہ کہ اس کا ہیڈن بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کے بچے کا برین بہتر طور پر نرش ہوتا ہے اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسرز ٹرانسمنٹ ہوتے ہیں تو اب دوستو جو بچے رییکٹ کرنے میں سلو ہیں جن کا فوکس سلو ہے جن کی میموری پاور بہتر نہیں ہے جو اورینٹیشن میں سلو ہے تو یہ ذہن میں رہے کہ آپ ان کو چیک کریں کہیں وہ میٹھا تو نہیں زیادہ کھاتے کہیں ان کی خوراک میں دیفیشنسی تو نہیں ہے کہ اومیگا 3 فیٹی ایسرز کا امتعداد میں لے رہے ہیں تو دوستو اپنے دماغ کو بہتر بنائیے جس سے آپ کی زندگی کا میار بہتر بنے گا اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اومیگا 3 فیٹی ایسرز اور اومیگا 6 فیٹی ایسرز والی فوراکے کھائیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ